اسلام علیکم ویلکم تو کوسٹر سلام آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں چھکن آلو کا پلاو ہم نے آئل ڈال دیا ہے سب سے پہلے اور ڈیڑھ کپ کے ہم بنا رہے ہیں تو ہم نے تھوڑے سے کڑے مسائلے آپ نے دیکھ لیے کون کون سے ڈالے میں نے بی لیف سینیمن سٹیک کاری مرش لونگ اور یہ پورٹر کے مسائلے میں اس کا لکھ دوں گے آپ پڑھ لینا کہ کتنا کتنا حساب ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ کپ کے چاول کے حساب سے اور ہم نے تقریباً لے لیے تھے چار پیاس دو ڈیمارٹر لے لیے دو ہری مرش لے لیے دو آلو لے لیے ہم نے ٹھیک ہے جیسے میں نے کہا ڈیڑھ کپ چاول ہیں اور ون این ہاف تقریباً چکن ہے بونلسٹک ہے سب سے پہلے ہم نے کڑے مسائلے اور پیاس وغیرہ ڈال دیئے لال کر دیئے اس کے ساتھ ہی ہم یہ مسائلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ادھرک لسن کا پیسٹ ہم نے لے لیے تقریباً دو ڈیر ٹیبل سپون تھوڑی سی ہم نے لے لی ہے چٹنی وہ بھی ڈالیں گے جب پیاس ڈال ہو جائے گی اچھے سے تو ہم ڈال دیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ تقریباً ڈیر چمچ ٹیبل سپون ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے پسکیو اندر ہم نے ڈال دی ہے چکن چکن کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ کوئی سمیل یہی نہ آئے یہ چیز کا ہم لوگ بہت خیال رکھتے ہیں کہ سمیل نہ آئے کئی لوگ ایسی پکا لیتے ہیں لیکن سمیل آ رہی ہوتی تو اچھی طرح نا دھرک لسن میں بھون لیں تو نہیں آتی سمیل سب سے پہلے ہم بھون لیں پھر میں بتاتی ہوں کیا کرنا اور کون کون میرا ولوگ بڑے شوق سے لیکھتا ہے کمنٹ بھی کیا کریں لائک بھی کیا کریں سبسکرائب بھی کیا کریں تاکہ پتہ تو چلے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں میری ویڈیوز تو ایسی تو مطلب ہمت بڑھتی ہے ایسی سپورٹ کیا جاتا ہے ایک دوسرے کو تو خیر چکن جب آپ کو لگے نا تھوڑا سا کلر چینج کریے اس کا مطلب وہ بھونہ سٹارٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اگر چکن کچھی کچھی رہ گی تو ظاہر اس میں لائے گی لیکن اگر آپ کو پتہ آپ نے اچھا بھون ہے تو پھر کبھی بھی نہیں آئے گی اس میں ادھر کلسن کے ساتھ ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم نے جو کاٹے تھے آلو دو ادھر وہ ہم ڈال دیں گے کیونکہ کبھی کبھی آلو اتنا ڈھیٹ ہوتا ہے وہ اس کو پکاتے رو پکاتے رو پکتا نہیں ہے مطلب گلتا نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہم بھونتے رہیں گے ساتھ ساتھ ہم نے ڈال دی ہیں ڈیمارٹر اور ہری میرچ کیونکہ اب ڈیمارٹر بھی پانی چھوڑے گا اپنا ٹھیک ہے نا تو پانی وانینی آٹ کر دینا اچھی طرح اس کو بھوننا ہے بنا مزے کا تھا لیکن اس میں ذرا سا نمک لگا تھا کام ہے تو ڈیڑھ کب اگر آپ کے چاول ہیں تو آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے دو ٹی سپون کے قریب نمک میں نے دھائی لی تھی آدھا کیا کہتے ہیں آدھی پیالی اور اس کے اندر سارے مسالے مکس کر دیئے تھے اور ساتھ ہی میں نے چھٹنی بھی ڈال دی آپ جاؤ تو اس میں بھی چھٹنی آٹ کر سکتے ہو چھٹنی میں نے اپنی پسند سے زمینہ دل کر رہا تھا تو میں نے آٹ کر دی تھوڑا سپائس فلیورز کے لیے نا پھر تھوڑا سا بھونے کے بعد ہم نے دھائی اور مسالے سارے مسالے اب اس میں آ چکے ہیں یعنی کہ پورڈر والے گرم مسالے آلو ٹی مارٹر ہریمچ ہر چیز آگئی اب یہ پکتی رہ گی پکتا رہ گا پکتا رہ گا تو اس کے بعد جو ہے نا اگر آپ پھر بھی لگے آلو نہیں گلے تو آپ پانی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے پیاز اس میں سے جو فرائی کی تھی تھوڑی سی لے لی تھی تاکہ میں اوپر ڈالوں ٹھیک ہے نا تو تقریباً میں نے یہ دو گلاس پانی ڈالا تھا آہ ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوں اس کے لئے کہ میں دو گلاس ڈالا تھا اور یہاں پہ ساتھی میں نے دھائی کا رائدہ بنا لیا تھا آہ کیکمبر ٹومیٹو پیاز وغیرہ لگا ڈال کے اس میں تھوڑی سی لائل مرش ناما کالی مرش ڈال کے مکس کر کے پھر ہمارا جب تک گلنے کا پروسس آہ ہو رہا ہے تو میں نے پانی کی پورٹلز پر لی جو کہ سب سے بڑا کام ہے ہاں 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 لگ رہا ہے работу ساتھ ساتھ سفائی وغیرہ بھی ہم نے کر لی ہے ہرج پرٹن دھو لیا ہے کچھ بھی ہم نے خالی نہیں چھوڑا ویسے تو میری ساس اور نان بہت اچھی ہے کوئی کچھ بھی نہیں کہتاً ہم لگ ساری سفائی کا خیال رکھتے ہیں تو رکھنا بھی چاہیے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ بubble آہ رہے ہیں نا اس کا مطلب طرم کا پروسیجور آہ چکا ہے اب ہم نے ڈال دیا ہے گولڈن اپنا پیاس اور ماشاء اللہ کتنا مزے کا زبردست لگ رہا ہے اور تھا بھی بڑے مزے کا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں میری ریسی پی اور مجھے فیڈ بیک بھی دیں اس کے بعد ہم دمپے رکھ دیں گے